السلام علیکم ایوریون ویڈیو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے کہ ہم پین کے ساتھ جو ہے وہ اردو کی رائٹنگ کو کیسے بیٹر کر سکتے ہیں کس طرح ہم خوبصورت انداز سے کس طرح اس کو لکھ سکتے ہیں پہلا پوائنٹ تو یہ کہ آپ کا پین نہ زیادہ باریک ہونا چاہیے نہ ہی زیادہ موٹا ہونا چاہیے اس کی نفت جو ہے وہ پتلی ہونے چاہیے مطلب بہت زیادہ کچھ پین بہت پرانے اتنا ان کی نفت خراب ہو جاتی ہے تو یہ نہیں کرنا چاہیے یہ نہ زیادہ موٹا ہے نہ زیادہ باریک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی انک جو ہے وہ دارک ہو نہیں چاہیے اب انک کو کیسے دارک کرنا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بلو انک لینی ہے بلو انک کے اندر تھوڑی سی کونٹیٹی میں بلیک انک مکس کر لینی ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی انک دارک ہوگی اور دارک انک جو ہے وہ اٹریکٹیو لگتے ہیں اب آپ کو میں پین کے ساتھ لکھنا سکھاتی ہوں کہ ہم آیات کیسے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پین کے ساتھ اب یہ دیکھیں فر اگزامپل کہاں پر میں یہ لکھ رہا ہوں بسم اللہ ٹھیک ہے بسم اللہ سے سٹارٹ کرتے ٹھیک ہے یہ ہم نے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے اب اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ لکھیں گے اس کا ترجمہ لکھ لیتے ہیں اب ہم اس کا لکھیں گے ترجمہ ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اس کا ترجمہ لکھ دیا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگ پین کی جو ہے نا وہ انکو ڈاک کریں پین کی انکو ڈاک کر لیں گے نا تو خود بخود آپ کا لکھا ہوا پیارا لکھنے لگ جائے گا ٹھیک ہے اب ہم اس کو جو ہے وہ کھلا کھلا کر کے بھی لکھ سکتے ہیں تھوڑا سا بڑا بڑا کر کے بھی لکھ سکتے ہیں اٹھکے یوں ہم اس کو تھوڑا سا کھلا کر کے بھی لکھ سکتے ہیں اسی ترہیس کو جیسے آپ سو سلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو آپ سو سلم نے ایک فکرہ بولا تھا کہ اے مکہ تو مجھے جان سے بھی موسیقی 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 افسر صالب نے ایک قوٹیشن بول دی تھی ٹھیک ہے پین کے ساتھ خوبصورت سے خوبصورت لکھ سکتے ہیں اگر آپ پریکٹس بھی کسی چیز کی کرنا چاہینا تو آپ ایک فکرہ لکھ لیں اور اس کو لائن وائز نیچے لکھتے جائیں جیسے اب ہم کچھ بھی لکھ لیتے ہیں کہ میں گورنمنٹ سکول میں پڑھتا ہوں سکول میں زیرے تعلیم آپ نے ہی فکرہ لکھا آپ اسی کی نیچے پریکٹس کرتے جائیں آپ انہی چیزوں کی نیچے پریکٹس کرتے جائیں اگر آپ اسی چیز کو مارکر کے ساتھ لکھیں گے تو آپ نے یہ جو نیب ہے اس نیب کو یوں رکھنا ہے رائٹ سائٹ پر رکھنا ہے اس نیب کو جب آپ اردو میں لکھیں گے اور آپ نے اس کو یوں ہی اگر آپ کو یوں رکھنا ہے جیسے 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 جب آپ لوگوں نے اس کو مارکر کے ساتھ لکھنا ہے تو آپ نے اس میں نپ کو یوں رکھ لینا ہے آپ اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو تھوڑا سا کھلا کر کے بھی لکھ سکتے ہیں آپ اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں بس تھوڑا وہ کھلا کرنے کے ضرورت ہوتی ہے تو آپ اپنے اردو کی رائٹنگ کو یوں پین کے ساتھ بہتر کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سیکرٹ جملہ جو بہت سارے لوگوں کو پتا بھی ہوگا اور بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا انگلیش کی رائٹنگ کو درست کرنے کے لیے فکرہ ہوتا ہے جس کے اندر آل موسٹ انگلیش کے سارے الفیبٹس آ جاتے ہیں آپ اس کو لکھ کر جو ہے وہ اپنے انگلیش کی رائٹنگ کو وہ بہتر کر سکتے ہیں وہ فکرہ کچھ یوں ہے ایک براؤن فوکس جمپس آور دا لیزی ڈوگ یہ یہ سینٹینس جس کو آپ لکھ کر بار بار ٹریکٹس کر کر اپنے انگلیش کی رائٹنگ کو بہتر کر سکتے ہیں ایک براؤن فوکس جمپس آور دا لیزی ڈوگ اس میں آل موسٹ سارے الفیبٹس آ جاتے ہیں انگلیش کے تو یہ کچھ چھوٹی موٹی سی ٹرکس تھے تو آپ لوگوں نے کوشش کرنے ہے کہ آپ لوگ اپنی رائٹنگ کو جتنا اٹریکٹیب بنائیں گے اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ آپ کے بورٹ چکر جو ہے وہ اٹریکٹیب ہے آپ لوگوں سے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو ہے ہلپ فل رہی ہوگی اور کالیگرافی کی ویڈیوز کا کافی لوگوں نے مجھے میسیجز کیے تھے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ ویڈیوز بہت جلدی آئیں گی تو آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے شیئر ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے امید ہے کہ یہ آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہے کہ بہت شکریہ جزاک اللہ